جی بلکل میں آج آٹھوہ نوہ دن ہو گئے اور اس انسیڈنٹ کو ہم بہت ہی بارک بینی سے دیکھ رہے ہیں انتہائی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ گہرائی میں جا کر اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ مرڈر ہے تو کن عوامل کی وجہ سے ہوا کس نے کیا اور کیسے کیا اور اگر دوسری سائیڈ ہے تو اس کو بھی ہم محرکات کو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تین چار چیزیں بتاتا چلوں انشاءاللہ دو تین دنوں میں ہمارے پاس فارنسک ریپورٹ آ جائے گی موبائل ڈیٹا اور لیپ ٹاپ کی اور جو دپٹہ کی ہم نے نیشنل فارنسک لیبارٹری بھیجا ہوا اس کی بھی ریپورٹ آ جائے گی فائنل جو حتمی ریپورٹس ہیں میڈیکل کی وہ بھی جو پرویزل بھی آئی ہیں اور تھوڑی سی آئی ہیں لیکن آفیشل ہمیں انشاءاللہ دو دنوں میں میڈیکل ریپورٹس بھی مل جائیں گی اور جیو فینسنگ ریپورٹ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے علاوہ سی سی ٹی فٹیج بھی ہم نے حاصل کیا لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت ہی بارک بینی سے کر رہے ہیں اور آج گرسہ کی طرف سے یہ تھا کہ وہ انپی دلچسپی ان کی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے تختیش نہیں چھوڑی اور میں اپنے تمام دوستوں سے اور حاضرین سے یہ ہنڈر پرسنٹ یہ بات کر رہا ہوں وصوق کے ساتھ کہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ایک سو دس پرسنٹ میرٹ ہوگا جو بھی اس میں شامل ہوں گے جن کرداروں نے اس میں کوئی زیادتی کی ہوگی کوئی بھی بچ نہیں پائے گا اور کسی صورت بھی ہم میرٹ سے نہیں ہٹیں گے سر آج کیمیکل ریپورٹ جو آ جائی ہے اس میں ایک چیز بتائیے گئی ہے کہ چھے مختلف دوائیں یعنی جس میں سٹریس ہو نیند کی دوائیں ایکس وائز جو ایک تاثر دیا جارہا تھا اس کو یہ ریپورٹ رد کرتی بھی نظر آتی ہے اس میں سے ایک چیز بھی وہ استعمال نہیں کرتی تھی بلکل جو میں نے میڈیا پر ریپورٹ دیکھی ہیں اوفیشل ہی مجھے نہیں ملی لیکن میڈیا پر جو میں نے دیکھی ہے بلکل یہی چیز ہے تو میں نے تو آپ سے کہا ہے نا کہ اس کی جو بھی ہے ہم ہر انگل سے دیکھ رہے ہیں جتنی باتیں ہیں جتنی افائی ہیں میں ان سب کو رد کرتا ہوں میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ یقین دلاتا ہوں جو بھی اس میں کردار شامل ہوگا کسی بھی انگل سے چاہے وہ کتنا بڑا اہددار کیوں نہ ہو چتنا باثر کیوں نہ ہو ایک سو ایک پرسنٹ میرٹ نظر آئے گا اور انشاءاللہ ہم آپ کو میرٹ کر کے دیں گے اور ہر انگل کو ہم باری 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 بینے سے دیکھ رہے ہیں برسہ ایفائر درج نہیں کر رہے تو کس انگل سے آتی ہے دیکھیں جی اس میں بلکل ہائی ایپس میں ابھی مشابرہ شروع ہو گئی ہے تو جیسے ہی کل ہمیں کوئی آئی جی صاحب کی طرف سے جیسے جو آڈر آئے گا اس کے مطابق ہم یہ اس کروائی کو آگے بڑھیں گے سر یہ بتائیں کہ فیار جوڈیشل کمیشن سے پہرے بن سکتی بچتے ہو کر سکتی ہے یا اس کے بعد آپ آتیں گے دیکھیں اگر جوڈیشل انکوائری شروع ہوتی ہے تو پھر ہم جوڈیشل انکوائری کے بعد ہی انتظار کریں گے کہ جو وہ کہیں گے اس کے مطابق ہم فائنل کریں گے یہ لیپٹاپ یا یہ چیزیں فوٹیج بگرہ جو سامنے آئے اس سے مزید کوئی بات سامنے آئی ہے دیکھیں وہ جو لیپٹاپ کی ریپورٹ ہے فورنزک وہ دو تین دنوں میں ہمارے پاس محصول ہو جائے گی نہیں یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیجز میں چند ایک چیزیں ہیں لیکن ابھی کہنا میں نہیں مناسب سمجھتا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بلکل ہمارے پاس ہی ہیں لیکن میں آپ کو یہ ضرور یقین دلاتا ہوں کہ ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کو میرٹ اور فیر انویسٹیگیشن ایک ساشل میڈیا پر تاثر چل رہا ہے یہ بازر اس میں ایمالمنٹ ہے پولیس پریشر میں دباؤ کی شکار ہے تو یہ آپ کیا میسیج دیں گے میں ہنڈرٹ پرسنٹ عوام سے کہتا ہوں کہ آپ کو ایک سو ایک پرسنٹ میں نے قبر میں جانا ہے اور میں اپنی دہین بھی رکھتا ہوں اپنی کل کو میری بیٹی بھی ہوگی میری ماں بھی ہے میں کسی کا خون رائے گاں نہیں جانے دوں گا ہنڈرٹ پرسنٹ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایک سو ایک پرسنٹ میرٹ ہوگا اور نہ ہو تو پھر نہ قبر میں میری جگہ ہوگی اور نہ کسی اور کی اور کل کو ہماری کوئی بھی بھین ماں اس طرح معاشرے میں نہیں رہ سکے گی تو یہ ہنڈرٹ پرسنٹ ہم میرٹ یقین کریں گے لیکن جو ہوگا وہ ہنڈرٹ پرسنٹ میرٹ ہوگی یہ بھی مطالبہ سامنے آیا ہے بی سی کو شامل تفتیش کیا جائے یہ مختلف فورمز جی دیکھیں اس میں جب اگر جوڈیشل انکواری ہو جاتی ہے تو اس میں آٹومیٹیکلی آ جائے گی اور جو اس کے مطابق اگر ایف آر ہو تو اس میں بھی ہم اس میں لے آئیں گے نہیں ہو اگر کسی بھی انگل سے ان کا ٹچ نظر آیا کسی بھی حوالے سے ایڈویسٹیشن کے حوالے سے یونیورسٹی پرووز سٹوڈنٹس کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے تو ہنڈڈ پرسنٹ وہ شامل تفتیش ہو جائیں گی میرا برو کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں اس میں کتنی صدا کر کے میڈیا میں مختلف بیانات آ رہے ہیں اس کی میں ہنڈڈ پرسنٹ اس میں رد کرتا ہوں ان بیانات کو کیونکہ میں نے کسی کو ایکسیس نہیں دی اور نہ اس کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن ہم نے اوپن کی ہے کوئی ویڈیو آٹیو کوئی ریٹن میں کوئی پیغام اس کا نہیں ہے کچھ بھی پیغام نہیں ہے اور اس کی ہنڈڈ پرسنٹ کسی کو میں نے ایکسیس دی ہی نہیں ہے اور وہ ہمارے پاس ہی ہے اور جب تک ہم کوئی جیوڈیشن اینکواری یا ایف آئی آر کی طرف جانب نہیں بڑھتے تو ہم نے کسی کو کوئی اس کی سٹیٹمنٹ نہیں دی